کیا کہنے چاہتے ہیں ان شہیدوں کو قراج تحزن پیش کرنے آپ آئے ہیں؟ 18 اکتوبر کے جو شہدہ نے جو قربانی دی وہ پاکستان کے مضبوط کرنے کے لیے قربانی دی پاکستان کی دفاع کے لیے مضبوط کرنے کے لیے قربانی دی آج بھی ہم در شہدہ کی یادگار پہ آکے شمہ جلا رہے ہیں اور کل ہمارے وہاں پر بلاول بٹو زرداری صاحب بلاول آؤس میں قرآن خانی کر رہے ہیں ان شہدہ کی یاد میں یہ ایک بہت بڑی کسی بھی تاریخ میں کسی بھی پارٹی نے آج تک اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے لیکن یہ پاکستان پیپرس پارٹی ہے اس کی قیادت نے قربانی دی شہید زلفکار علی بٹو نے اپنی جان کی قربانی دی شہید بی بی نے اپنی جان کی قربانی دی ان کے دونوں فرزند شانواز بٹو میر مرتضی بٹو نے قربانی دی یہ ایک جس لیے دی ہے یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہے پاکستان کی دفعہ کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں آپ میں سمجھتا ہوں ایسے بہت ساری قیادتیں ہوں گے اسی پارٹی ہوں گے جو اتنی بڑی قربانی دے سکے یہ ہم بڑے فقر محسوس کرتے ہیں ہمیں بڑا فقریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم جالے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی ہے اس لیے کہ اس ملک کو اگر بچا سکتا ہے تو پاکستان پیپرس پارٹی ہے انہوں نے پہلے بھی اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی اب اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بلاوالبٹو زرداری صاحب نے پرچم اٹھایا ہوا ہے وہ علم اٹھایا ہوا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو دفاعی طور پر بھی بلاوالبٹو زرداری مضبوط کریں گے اور معاشی طور پر بھی مضبوط کریں گے مرسو صاحب یہ پاکستان پیپرس پارٹی ہے ایک واحد پاکستان میں پاکستان ہے جس کی قربانی ان کے قائدین نے دیئے اور کارکنوں نے بھی دیئے تو اسی پاکستان میں کوئی اور پاکستان ہے جو آپ کو نظر میں آتی ہو پاکستانی تاریخ میں تو اس سے بڑی اسنی بڑی قربانی کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی یہ دنیا کے اندر پوری دنیا میں اگر کوئی دیکھا جائے نا تو یہی ایک ہی پارٹی ہے جنہوں نے اس ملک کو پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی فاضد کے لیے اور ہمارے ملک میں جو بیرزگاری ہے جو اس وقت مفلسی ہے تنگ دستی ہے تو اس ملک کے اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ایکانومی بلکل ایک طرح سے جو ایک چار سال کے لیے ایک کوپتی ایک ایسا لیڈر آیا اور اس نے پاکستان کی پاکستان کو تباہ برباد کیا معاشی طور پر اس کو تباہ برباد کر دیا لیکن بلاوالپٹو زرداری صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہاں سے انہوں نے کتنا لانگ مارچ کیا لانگ مارچ کر کے اور انہوں نے ان کی حکومت کو عدم اعتماد کے سے جمہوری طریقے سے اس کو وہاں سے اسمبلی سے اس کو بغا دیا اور انشاءاللہ آپ جو الیکشن ہوں گے کیونکہ پاکستان پیپرز پارٹی الیکشن چاہتی ہے کیونکہ آئین پاکستان پیپرز پارٹی نے دیا ہے اور آئین کی کلاف ورزی پاکستان پیپرز پارٹی نہیں کرے گی وہ چاہتی ہے جتنی جلد سے جلد الیکشن ہو اور جو جیتے ان کو ایک ان کو ان کو جو ہے نا اقتدار ان کے حوالے کیا جائے اور ملکی خدمت کرے اور ہم انشاءاللہ پاکستان پیپرز پارٹی بلکل تیار ہے اور عوام نے انشاءاللہ جو خدمت خلق کے لیے جو پاکستان پیپرز پارٹی نے قربانی دی ہے اور انشاءاللہ ہم اسی خلق خدمت کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے جو بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ پاکستان پیپرز پارٹی باری ایک سریعت سے کامیاب ہوگی اور اس ملک کے خدمت کے لیے بلاول پٹو زرداری صاحب آئیں گے اور یہ ملک کو بچائے گا تو پاکستان پیپرز پارٹی بچائے گی بلاول پٹو زرداری بچائے گی اچھا فلسطین کے لیے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں فلسطین اس وقت دیکھیں میں وہی بات پہلے بھی میں نے یہی دورہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو اگر مضبوط کیا شہید ذلفکاریلی پٹو نے اس کے بعد شہید بی بی نے انہوں نے ایٹم بم دیا انہوں نے میزائل ٹیکنولوجی لیا ہے پاکستان میں پھر عالمی طاقتوں نے دیکھا کہ پہلے تو ایٹم بم بنا ہے پھر بی بی نے جا کے وہ میزائل ٹیکنولوجی کوریا سے لیا ہے تو اس کے جان کے دشمن ہو گئے ایٹم بم کی سزا شہید ذلفکاریلی بٹو کو دیا گیا اور میزائل ٹیکنولوجی کی جو سزا وہ شہید بی 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 بٹو شہید بینزیر بٹو کو دیا گیا یہ پاکستان تاریخ سے آپ دیکھیں اور فلسطین میں آج میں یہ کہنے جا رہا ہوں دیکھو اگر آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ ہو اصلاح نہ ہو اتیار نہ ہو پھر اسی طریقے سے آپ کے اوپر یہ دشمن یلگار کرے گا نہ آپ کے بچے بچیں گے نہ آپ کے خواتین بچیں گے نہ بوڑے بچیں گے نہ جوان بچیں گے یہ آپ اگر اپنے آپ کو اپنے اثار بنائیں گے اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط کریں گے دشمن کو یہ کبھی موقع نہیں ملے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے دشمن خاک میں مل جائیں گے اور کبھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگوں کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے تمام شہدہ کو جنہوں نے محترمہ کے ساتھ اپنی جان کے نظرانے پیش کریں سب سے پیلے میں بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کروں گی اپنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جنہوں نے ہمارے لیے عوام کے لیے ہمارے ملک کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دی اور اپنی جان کا نظرانہ دیا جبکہ بینظیر صاحبہ کو محترمہ کو بتایا گیا تھا کہ آپ پاکستان مت آئیں آپ کو شہید کیا جائے گا تو محترمہ کے وہ الفاظ میں آج بھی سنتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی گولی نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ اتنی بہادر نیڈر لیڈر تھیں کہ انہوں نے خولی کا بھی خوف نہیں کیایا اور وہ پاکستان آئیں جبکہ انہیں پتا تھا کہ میرے بابا سے لے کے میرے بھائیوں سے لے کے ہمارے پورے خاندان کو ختم کیا گیا ہے پھر بھی وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے جو ہے نا قربانی دی اور جب اس 18 اکتوبر کو سانحے کارساز ہوا اس میں کتنے سارے ہمارے جیالے ہمارے ورکر ہمارے ایم پی اے زیمینے سب شہید ہوئے دوسرے دن محترمہ بغیر سیکیورٹی کے ہسپتالوں میں لیاری میں کراچی کے ایک ایک علاقے میں گئیں اور وہاں پہ جا کے تازیت کی اور جو ہسپتال میں تھے ان سے جو ہے پوچھا اور وہ دوسرے دن بغیر سیکیورٹی کے نکل آئے لیاری بھی گئیں اتنی بہادر لیڈی اتنی بہادر ایک عورت آج کے دور میں میں کہتی ہوں صدیاں بھی لگیں تو ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی بہادر عورت میں بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اپنی شہید محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کا اور ہم بہت زیادہ افسردہ ہیں آج اس مقام پہ کھڑے ہیں اور بہت ہمارے جو ہے نا ہماری فیلنگس ایسی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کاش کے محترمہ زندہ ہوتی ہمارے ساتھ ہوتی اب میں اپنے سارے اپنی فیمیل لیڈیز کو یا اپنے میل جیالے ورکر پاکستانی عوام کو یہ ایک آخر میں میسج دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں ہماری شہید رانی کے جو شہزادے ہیں ہمارے چیئرمن صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ والدہ کی ایک تصویر ہیں محترمہ آسفہ بھٹو صاحبہ محترمہ کی ایک تصویر ہے ہمارے پاس تو آپ ان کو یاد کریں ان کے قربانیوں کو یاد کریں چیئرمن صاحب کا ساتھ دیں اور آنے والی الیکشن میں چیئرمن صاحب کو جتمائیں اور انہیں ملک کا وزیر عظم بنائیں تاکہ جو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں جو ہمارے ملک کے معاشی جو بدحالی آئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ ہمارے پاکستان کی ترقی اور اس کا استقام جو ہے وہ صرف اور صرف پیپلوس پارٹی کے بنسبت ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دبائی سے آئی تھی اور ان کو بولا بھی گیا تھا کہ مطبع ابھی نہ آئیں وہ پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی وہ ادھر آئیں اور انہوں نے آکے یہاں پر مطبع دیا اپنی پریریٹیشن دی اور ہر جیس کی جب بلاسٹ ہوا اس کے باوجود بھی وہ نیکس سب جگہ گئی اور ان کے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹری نہیں تھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی جو آنے والی جو ان کے بیٹے ہیں بلاول پٹو ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں اور ان کا ساتھ ایسے ہی دیتے رہے ہیں جس طرح ہم بینظیر پٹو کے ساتھ دیتے رہے تھے اور بس میں میرا نام بینظیر کریم ہے اور میں کراچیر کی رہنے والی ہوں اور انشاءاللہ میرا یہی ہے جس طرح ہماری بینظیر نے کام کیا تھا میں بھی اسی طرح ہی کام کریں بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمارے تاثرات کے لیے آپ نے ہم لوگوں کو یعنی کہ خواتین کو عزتی اعترام دیا اور ابھی جو ہم یہاں شہدہ کے لیے یہاں ان کو خراج اقیدت پیش کرنے آئے ہیں دیکھیں دل تو بہت غمگین ہے ہمارا لازمی سی بات ہے ہمارے اتنے بھائی بہنیں جو دو ہزار ساتھ میں اٹھار اکتوبر کو شہید ہو گئے اور یہ ناقابل تلافی ایک ہمارا غم ہے لیکن پیپس پارٹی جو ہے وہ شہیدوں کی جماعت ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے تو ہمیں شہیدوں سے اگر ہمارا کوئی بھائی یا بہن کسی حادثے میں یا اس میں شہید ہو گئے ہمیں اس سے جذبہ ملتا ہے ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں اور بس ہمارے وہ بھائی بہن ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اس لئے ہماری لیڈرشپ آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا وہ ہمارے لیے جی بالکل ان کی پوری فیملی یعنی کہ آپ گھڑی خدا بخش جاؤ تو پورا ایک خاندان وہاں پہ دفن ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں ہر سال وہاں پہ بھی برسی کے لیے لیکن یہ خراج عقیدت ہم اپنے شہیدوں کو پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم حوصلے حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں کرتے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بچانے والی صرف پاکستان پیپس پارٹی ہے اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہی انشاءاللہ وزیر آزم ہوں گے اور انہی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس وقت جن بہرانوں میں پاکستان گرا ہوا ہے تو بلاول بھٹو زرداری ہی اس سے نکال سکتے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہو کہ ہاں جو وہ لیڈیز ہیں آپ کی خواتین کام کر رہی ہیں ان کو کچھ پیغام دیں گی دیکھیں خواتین جو ہماری پارٹی میں تو اب ماشاءاللہ ہماری لیڈر آپ کو پتہ ایک خاتون تھی تو ہماری پارٹی میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ مہترک ہیں مردوں سے زیادہ مہترک ہیں اور ہم لوگ ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بہت زیادہ فریڈم ہے ہماری پارٹی میں میری یہ بہنیں لازمی ایک ینگ ینگ لڑکیاں بھی ہماری پارٹی میں آ رہی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں اور بے نظیر کا جو ویجن ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں کہ لازمی ہماری پارٹی میں جو ہر لیڈیز ہے وہ بے نظیر بھٹو ہے